نواز شریف صاحب کہتے ہیں تو میں جیل میں ڈالوں گا تمہارا حشر کر دوں گا وہ کہنے والے اب کدھر رہے ہیں وہ ٹانٹ مار رہے ہیں جو واپس اپنے نیرٹیو کے اوپر آ رہے ہیں وہ پرانا نیرٹیو یہ فائدہ اگر دے گا تو فائدہ میاں صاحب کو کس حد تک مل سکتا ہے رانہ صاحب اگر بات کی جائے جس طریقے سے پارٹی کے اندر ٹکٹس کو لے کے جو تقسیم ہے اب اس ٹکٹ میں اگر میں مثال دیتا ہوں حنیف عباسی صاحب حنیف عباسی صاحب کے مقابلے میں کون ہوگا ناصر بات صاحب ناصر بات صاحب کون ہے جنہوں نے پوری نمائندگی کی میاں صاحب کی میاں صاحب کے کندے سے کندہ میں علاقے بیٹھے رہے اور پاکستان آنے کا مقصد بھی ان کا یہ تھا کہ عملی سیاست نے انہوں نے شامل ہونا تھا اب ان کو ٹکٹ دینے کی بجائے حنیف عباسی صاحب کو دی کیونکہ وہ پرانے ہیں وہ تگڑے ہیں ان کی نسبت یہ پارٹی میں جو اب سیچویشن چل رہی ہے یہ نون لیگ کو کیا نقصان دے گی یا پھر میاں صاحب سب کو اکٹھا کر لیں دیکھیں یہ صاحب میرے پاس تو اطلاع ہے اور میں نے بہت پہلے اپنے ہی اسی پروگرام میں کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کئی گروپ بنیں گے مسلم لیگ نون کے اندر اور سب سے خوفنا گروپ جو ہوگا جو سب سے زیادہ انہیں نقصان چاہے گا وہ جنوبی پنجاب سے ہوگا آج بھی آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا اور اسی طرح نا چونکہ یہ سیٹ ایجسمنٹ کر رہے ہیں اب سیٹ ایجسمنٹ کے بعد ان کے ساتھ جو حالات بننے والے ہیں اب ذرا تھوڑی دیر انتظار تو کریں آج انہیں مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا ہے مجبوراً کہ ہم نے ابھی تک کوئی امیدوہ نامزد نہیں کیا کسی کا نام فائنل نہیں کیا یہ مریم مورنگ صاحبہ نے ٹویٹ کیا اپنا تو اب تھوڑے دن انتظار کر لیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فائدہ نہیں ہو رہا یہ ان کا نقصان ہو رہا ہے اب جس کو آپ ٹگٹ نہیں دیں گے اب اس کو کیا کہیں گے کہ میں حکومت میں آؤں گا تو میں وزیر بنا دوں گا تو میں مشیر بنا دوں گا یا فلان سیٹ میں چھوڑوں گا اس میں آپ الیکشن لال لینا کیا گرنٹی کہ خود بھی یہ الیکشن جیتے ہیں کہ نہیں جیتے کیا گرنٹی کہ ان کو کچھ سیٹ ایسی ہوگی کہ جس سے یہ نکل کے کسی اور کو بٹھا سکے یہ دیکھیں ابھی تک تو یہ شور مچا ہوا ہے کہ لاہور کی بجائے یہ قصور سے الیکشن لنے کی تیاری کر رہے ہیں ابھی تک تو یہ شور مچا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مریم سہبہ جو ہیں وہ مری سے الیکشن لنے ابھی تو یہ شور مچا ہوا ہے کہ جناب ان کو فرافلا حل کے دیے جائیں گے دیکھیں اگر آپ غور کریں تو بہت سی سیٹے تو شریف خاندان کی فیملی کے اندر سے دی جائیں گے اب وہ جن جس علاقوں میں سیٹے دی جائیں گے جو وہاں پہ ان کے پہلے لوگ تھے وہ کہا جائیں گے پھر میں وہی کہہ رہا ہوں جو کافلی کے ساتھ ان کا کمپرومائز ہوا ہے جو کافلی کے لوگ کو سیٹے دی جائیں گے وہاں پہ جو ان کے لوگ ہیں وہ کہا جائیں گے اب طریقہ استحقام پاکستان کو کچھ نہ دیں کچھ نہ دیں جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اگر یہ پنجاب سے دس سیٹے میں ان کو دیتے ہیں سیٹ جسپنٹ میں کرتے ہیں تو ان دس سیٹوں کے بدلے ان کے دس لوگ نراز ہوں گے نا وہ دس لوگ جو ہوں گے وہ ان کے لیے ایک خوف ناق خواب بن جائیں گے وہ ان کے خلاف چاہیں گے دوسری بات یہ ہے یا سر ہم کیوں بول جاتے ہیں ہم بار بار تمام ٹی وی چینل پر چلتا ہے جب فلاں کی فلاں سے ملاقات ہوگے اور بھئی ان کی عوام سے ملاقات ہوئی یہ عوام میں گئے ہیں کیا آپ نے وہ راجہ ریاض کا ایک جلسہ دیکھا ہے جس میں عوام نے بھی انہیں بچھاننے سے انکار کر دی ہے سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ فوٹی چلی ہے وہ جس میں کموں پیش اگر سو کرسی لگی ہوئی ہے نوے خالی ہے اور دس کرسیوں میں بیٹھے ہیں اور راجہ صاحب جو ہیں وہ گلے میں ہار ڈال کے سٹیج میں بیٹھے ہیں اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں تجزیہ کر سکتا ہوں آپ پورا تجزیہ کریں جب آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے اس حلقے کو تو میں جانتا ہوں کیونکہ میرا آبائی علکہ تو مجھے یہ معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جب دور ہوا کرتا تھا راجہ صاحب کا بڑا نام تھا لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو راجہ صاحب تو وہاں پہ حیثیت یہ تھی کہ راجہ صاحب کو زیادہ سے زیادہ ساتھ آٹھ ہزار یا دس ہزار ووٹ پڑ سکتا تھا وہ بھی ان کا وہ جو انہوں نے ووٹر اپنے ساتھ لگایا ہوئے تھے پھر پی ٹی آئے میں ان کی شمولیت ہوئی تو وہ ان کی بچت ہے لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں راجہ صاحب اگر وہاں سے پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں تو کم ہو بیش زیادہ نہیں تو کم ہو بیش ستر اسی ہزار کے مارجن سے راجہ صاحب کو شکست ہوگی یہ معروضی حالات ہیں اس حلقے کے ستہ اسی ہزار کے مارجن سے شکست ہوگی راجہ صاحب کو کیوں راجہ صاحب نے سن لیا آگے رانہ حسان افضل کو ٹکٹ ملتا ہے تب بھی راجہ ریاض جو ہیں وہ تیس ہزار کے مارجن سے الیکشن ہاریں گے اگر نون لیگ رانہ حسان افضل کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو جیت نہیں نہ پاتے رانہ حسان افضل تو ہار ندامت والی نہیں ہوگی کچھ بہتر ہوگی یہ صورتحال ہے اس حل کے آپ کے گنتی کے پر نا مجھے افسوس ہو رہا ہے ستر زار آپ نے کہہ دی ہے میرے پاس تو جو لفظ آئے ہیں یا الفاظ ہیں میرے پاس یا جو رپورٹس میرے پاس ہے وہ تو کوئی دس بھی زار زیادہ کی ہے کیا شکست کے جو ہے نا وہ لاکھ والی ہے ماروزی علاق کیونکہ میں تو اس حل کے آپ اس بلکہ ٹھیک ہے لیکن ریکھیں بات یہ ہے راجہ ریاض صاحب کے جو نیچے ایم پی ہے نا نون لیگ کا وہ راجہ ریاض صاحب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ بیس تیس ہزار زیادہ ووٹ لے گا راجہ ریاض صاحب پر غصہ بڑا ہے غصہ بڑا ہے نون لیگ کے لوگوں کو بھی غصہ ہے کہ جناب پوری پچھلے پانچ سال یہ ہمارے خلاف رہا اس کے بعد اب وقت آیا تو ہماری پارٹی میں آ گیا اور اسے ٹگر دے دیا گیا پی ٹی آئی کا غصہ اس لیے ہے کہ اس نے لیڈ کیا اور لیڈ کرنے کے بعد یہ حکومت تبدیل کرانے میں اہم رول ادا کرتا رہا اس کے بعد باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس پر غصہ ہے پی بس پارٹی کو یہ غصہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ پی بس پارٹی والے تو مجھے ووٹ وہ ہے ہی نہیں اس کا ووٹ استقام پاکستان پارٹی کے جتنے بھی ووٹ ہوں گے ان کو غصہ یہ ہے کہ اس کو بچارے کو ساروں بلائی تو کیا جہانگیر ترین نے لے گیا اس کو بھی دھوکھا دے گیا تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اس دھوکھے کا بدلہ دھوکھے سے ہی ہوگا اس حلقے میں صرف دو پارٹیز کے ہی ووٹ ہیں ایک پی ایم ایل این کا اور ایک پی ٹی آئے کا موجودہ جو حالات ہیں اور پیچھے پانچ سال میں بھی لیکن نیچے جو لوگ ہیں پارٹی ورکرز ہیں ان کو گھلا اس بات کا ہے پارٹی سے پارٹی کے عالی حکام سے گھلا اس بات کا ہے کہ جب پارٹی پر مشکل تھی انٹی کرپشن کے کیسز نیپ کے کرپشن ایف آئی اے وہ ساری بھگتی ہم نے گرفتار ہم ہوئے حوالات میں ہم رہے لیکن ہمارے اوپر ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جو ان کے ساتھ تھا جنہوں نے سارے کیسز اپنے کرنا یہ صرف ایک ہلکے میں نہیں ہوگا یہ تو ہلکہ وہ ہے جو آپ ذکر کہا رہے ہیں آپ کیونکہ اس ہلکے کے مروضی حالات جانتے ہیں جناب میں نے تو اسی لئے کہا یہ ہوگا پورے پنجاب کے اندر باقی تو پنجاب کے باہر تو یہ ہے ہی نہیں نا پورے پنجاب کے اندر یہی ہوگا آپ دیکھ لیں گے آپ کو نظر آ جائے گا ٹک ٹوک کی انانسمنٹ ہونے دیں انانسمنٹ کے پانچ سے چھ دن بعد آپ کو یہ نظر آئے کہ فلاں آزاد خرا ہو گیا ہے فلاں بندہ اس سے خرا ہو گیا ہے فلاں بندہ نے فلاں کر دیا ہے آپ کو نظر آ جائے گا تو یار ان کے سب کے ساتھ وہ تمام سیاسی جماتیں جو انہوں نے دوسرے گونسلوں سے پرندے اٹھا کے اپنے گونسلوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے گونسلوں کی حفاظت کرنے والوں کو باہت بھینکا ہے ان کے ساتھ یہی انجام ہونا ہے اور اس سے بورا انجام ہونا ہے آپ انتظار تو کریں یہ کتنے دن رہ گئے ہیں آج آج ہوگی نو تاریخی اصد چودہ کو آ رہے ہیں نا چودہ یا پتنا کو آ رہے ہیں چودہ کو چودہ کو آنے دیں کاغذہ جمع ہونے دیں چون دن جو آخری ہوں گے نا وہ قیامت کے دن ہوں گے سیاسی قیامت کے کہ جب ان سیاسی جماعتوں کو یہ پتا چلے گا اچھا یہ ہر سیاسی جماعت کے لئے کہہ رہا ہوں نون لیک کے لئے اس لئے حاصل کر کہہ رہا ہوں کہ نون لیک کے اس وقت ٹکٹ جو ہے نا وہ ہارڈ فیورٹ بنا ہوا ہے اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شاید امید وار سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا ٹکٹ لیں گے جیت جائیں گے لیکن اس زفعہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں لیکن ابھی ٹکٹوں کے انتظار کے بعد جب آپ ہلکہ بندیوں کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو سب سے زیادہ شاک تو ادھر لگے گا جب چیخیں بلند ہوں گی کہ ایک ایک ہلکہ تقسیم ہوکے اس کے ووٹر چار چار ہلکوں میں چلے گئے ہیں جو ماضی میں الیکٹیبلز ہوتے تھے وہ دراصل الیکٹیبلز نہیں رہے ان کے لئے بہت بڑی پریشانی ہے تو کس کس کے لئے مشکلات ہوں گی اس کے لئے وقت کا انتظار کیجئے